بسم اللہ الرحمن الرحیم ماری فصل پر حملہ کر سکتے ہیں تو اس میں لشکری سنڈی ہے پتہ لے پیٹ سنڈی ہے پھل کی سنڈی ہے جسے ہم کیپسل بورڈر بھی کہتے ہیں یہ مختلف جو کیڑے ہیں اس پر حملہ آور ہوتے ہوئے ماری فصل کو نقصان پہنچاتے ہیں تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں پتہ لے پیٹ سنڈی کی اس میں ہوتا یہ ہے کہ جو پتہ لے پیٹ سنڈی ہے شروعات میں جو پتے ہیں اس پر حملہ کرتی ہے پتے کو جو ہے فولڈ کر دیتی ہے تو یہاں پہ جب پتہ لے پیٹ سنڈی کی بات کرتے ہیں تو جو پتہ ہوگا اس طرح جو فولڈ ہوا ہوگا جسے لی فولڈر بھی کہتے ہیں پتہ لے پیٹ سنڈی بھی کہتے ہیں اس طرح فولڈ ہوا ہوگا تو یہ کرتی کہہ کہ فولڈ کر کے تہہ لگا کہ جو اندر کا جو مادہ ہے پتے کا اس میں سراخ کرتی ہے وہاں پہ کھاتی ہے پتے کو تو جو اندر کا مادہ ہوتا ہے پتہ کھوکھلا ہو جاتا ہے اس میں سراخ بن جاتے ہیں تو اس طرح وہاں پہ جو پتہ لے پیٹ سنڈی ہے پتہ کو نقصان پہنچاتی ہے اکثر کاشکار اس کو لشکری سنڈی بھی کہتے ہیں لشکری سنڈی کی جو علامات ہیں حملے کی وہ اس طرح ہوں گی جو پتہ ہوگا وہ پیچز میں کھایا ہوگا لشکر میں کھایا ہوگا تو پتے میں جگہ جگہ اس کے سراخ ہوں گے پتہ کافی جگہ سے کھایا ہوگا کھوکھلا ہوگا اور صرف اس کی رگیں بچ جائیں گی تو اس طرح لشکری سنڈی جو پتے پہ حملہ کرتی ہے اس کے علاوہ بات کر لیتے ہیں جو کیپسول بورر ہے پھلی کی سنڈی ہے اس کے مطلق بات کرتے ہیں وہ کرتی کیا ہے کہ جو دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہماری فصل ہے پھل اور پھول کے مرائل پہ ہے فلاورنگ سٹیج پہ ہے فروٹنگ سٹیج پہ ہے جو پھلی کی سنڈی ہے اس پھلی میں داخل ہوکے سراخ کرتی ہے داخل ہونے کے بعد جو ہمارا کیپسول ہوگا یا جو ہماری پھلی ہوگی اس میں داخل ہوگی وہاں پہ جو اندر کا مادہ ہوگا کھوراک کے جو سیلز ہوں گی کھوراک کا مادہ ہوگا وہاں اس کو کھا لیتی ہیں کھوکھلا کر دیتی ہے پھلی کو جو پھلی بن رہی ہوتی ہے وہ متاثر ہو جاتی ہے تو اس طرح جو وہاں پہ جو پھلی ہوگی متاثر ہوگی جو کھوراک بن رہی ہوگی وہ بھی نہیں بن پائے گی اور قریبا جو ہماری پیداوار ہے وہ بھی متاثر ہو جاتی ہے ظاہر سی بات ہے جب پھلی نہیں بن پا رہی ہوتی تو جو ہماری پیداوار ملنی ہوتی ہے وہ بھی کم ہو جاتی ہے وہ متاثر ہو جاتی ہے تو اس طرح جو یہ مختلف پتل پیٹ سنڈی ہے لشکری سنڈی ہے کیپسول بورر ہے یہ مختلف مراحل پہ جو ہے اس کا نقصان ہوتا ہے متاثر کرتی ہے تو اب بات کر لیتے ہیں کہ اس کو کن طریقوں سے روکا جا سکتا ہے ہوتے ہیں جس میں لیمڈا سائی ہیلو تھرین ہے لیمڈا سائی ہیلو تھرین آپ کسی بھی اچھی کمپنی کا استعمال کر سکتے ہیں اس کی جو مقدار لینے ہیں تقریبا دھائی سو سے تین سو ایمل جو ہے آپ نے دھائی اسی والا جو ہے وہ آپ نے استعمال کرنے ہیں اور تقریبا سو سے ایک سو بیس لیٹر پانی استعمال کرنے ہیں تاکہ آپ کا اس کا اچھا کانٹرل کر سکیں اس کے علاوہ جو کیپسول بورر ہے اس کے لئے بھی ہم یہ طریقہ کار کر سکتے ہیں جو لیمڈا سائی ہیلو تھرین ہے وہ تقریبا تین سو ایمل جو ہے پر ایک ایک ساپ سے استعمال کرنے ہیں اس کے علاوہ دوسرا ظاہر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اس میں ایم ایم ایکٹن بینزو ایٹ ہے یہ مختلف کمپنی کے پاس آپ کو مختلف ناموں سے ملے گا یہ آپ استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ بائی فین تھرین ہے بائی فین تھرین کی جو آپ نے مقدار استعمال کرنی ہے تقریبا دوسرا سے دائی سو ایمل پر ایکڑکہ حساب سے فسر کی جو صورتحال ہے اس کو دیکھتے ہوئے کروا سکتے ہیں اس کے اچھے ریزرٹس ہیں یہ آپ کو اچھے ریزرٹس دیں گے تو اس کے علاوہ اب بات کر لیتے ہیں جو لشکی سنڈی ہے اس کے لئے کیا طریقہ کار کر سکتے ہیں اس کے لئے جو ہم نے استعمال کرنا ہے لیف این اور آن کسی بھی اچھی کمپنی کا لے کے استعمال کر سکتے ہیں اس کی مقدار آپ نے استعمال کرنی ہے تقریبا دوسرا ایمل پر ایکڑکہ حساب سے آپ سے استعمال کرنی ہے یہ مختلف سپریے ہیں جو مختلف سنڈیوں کو کانٹرول کرنے کے لئے استعمال کر جاتی ہیں اچھے ریزرٹس دیتی ہیں تو آپ نے اس کے لئے کرنا کیا ہے کہ وقتاً وقتاً جو ہے آپ نے اپنی فصل کا موائنہ کرنے ہے اتداز سے پدا واری مراحل تاکہ اس کی جانچ پڑتال کرنی ہے مختلف چیزوں کو دیکھنا ہے کون سے کیڑے کا حملہ ہے کون سے بیماری کا حملہ ہے اس حساب سے آپ نے اپنی فصل کو صحت مند رکھنا ہے اس حساب سے جو چیزیں استعمال کرنی ہے زہریں استعمال کرنی ہے وہ کرتے ہوئے ان کا تدراغ کر سکتے ہیں تو اس کے علاوہ جو بات کریں کہ جو زہروں کا استعمال کا وقت ہے وہ تقریباً ہم نے صبح کا وقت استعمال کرنی ہے یا شام کے وقت جو زہروں کا استعمال ہے وہ کرنے ہے تیز دھوب میں یا جب در جہرہ بزادہ ہو اب تب آپ نے بالکل سپریہ نہیں کرنی اس وقت ہمیں سپریہ کے جو اثر ہیں وہ نہیں ملتے سپریہوں کا جو اثر ہے وہ زائل ہو جاتا ہے تو اس طرح آپ ان چیزوں کو مدنظر رکھتے ہوئے جو کیڑوں کا تدراغ ہے وہ کر سکتے ہیں اور اچھی پیداوار لے سکتے ہیں تو اس طرح آپ نے جو بھی کیڑے مار زہر استعمال کرنی ہے اس کے لیے جیسے کہ میں نے سنڈے کا مطلق بتایا ہے تو تقریباً سو سے ایک سو بیس لیٹر جو پانی ہے وہ استعمال کرنے ہے تو امید کرتا ہوں میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور اگر میری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک بھی کریں شیئر بھی کریں اور ہمارے چینل اگری کلچر ریولوشنز کو بھی سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک مصول ہوتی رہیں تو اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں اللہ حافظ موسیقی